سرائے رسالت یا رسول اللہ سرائے حیدری حیدری سین یاد سین یاد سین یاد مردہ بار ورمحمد 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 اللہ صلی اللہ محمد 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 как می محمد موسیقی محمد رجل قرد بسم اللہ علیہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ خرمان ہے اہل وحیث کے آج کے زمانے میں زندہ موجلات اہل وحیث کی زندہ ہے تو ان کے موجلات میں یہ زندہ ہے تو آج جو زندہ موجلات ہیں یہ ہر میں کا فریدہ ہے کہ ان موجلات کو سمجھے اور عالم اسلام تک ہی اور پوری دائما تک ان موجلات کو پہنچا کر دنیا کو اہل وحیث کی عظمت پر لائے اہل وحیث نے چودہ سو پندرہ سو سال جو پہلے فرمایا ہے اور آج اتنی دنیاوی سیانسی طرح کی عبار بھی جو مسائل حل نہیں ہو رہے جو بیماریاں غتم نہیں ہو رہی جس کا ویکسین نہیں بن رہا وہ اہل وحیث کے نصفوں سے مشکل حل کیونکہ اہل وحیث مشکل خوش آئی کر رہے ہیں رواہ یہ تھا ہر راپ ہر مجلس میں ایک جسمانی بیماری لفظ کا اور ایک نفسانی اور ربانی بیماری لفظ کا ارض کرنے کے سر بات میں محمد اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس لئے سمناب کی ضرورت کوئی تین چار بندے آپ کو بتایا جائے کہ اہل وحیث دیکھتا ہے تحریکی بطا رہے ہیں آج بھی ایک اور جسمانی بیماری جنسخہ جو انسان کی پھولی زندگی کو بے چین کر دیتی ہے سمور پر بات کر دیتی ہے اور اب کئی مہمین کو جامتے میں چاہتے ہو کئی مرتبہ ان آفریشنوں سے گزرے وہ ہے کڈنی سٹوم گردے کی پتری یا پتری کی پتری یہ بڑی دردناک بیمائی ہے لیکن وہ چین سے نہیں دیتی یہ دربتا ہے اور کمی پیشہ مند ہو جائے تو بہت ہی ساخ تکلیف ہوتی ہے اور کئی پیشارے گردوں کو ایک مرتبہ آفریشن ہوا پتری نکالی کی گرد پتری بڑی یعنی آدھی زندگی ان کی اسپتال میں تو احمیت کے ایسے پیارے پیارے نسکر ہیں کہ ان بیماریوں سے نیدار پائیدہ تھی سلام پڑے محمد اللہ ان کے معصومین کے چار اصول طلاب کو بدلائے تھے پہلے تو شناف درو کے بیماری ہوئی کیوں اندر ریزن مجھد ہے یہ ضروری ہے اس کے بعد ہے علاج اور علاج سے پہلے ہے پرخیز اور پھر آخر میں ہے شفا سلام پڑے محمد اللہ شفا یہ ہے کہ بیماری دوبارہ پڑ کر نہ دیکھئے یہ ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے ہم اس سے بہت سارے بیچاروں کو بتا نہیں ہے بہت سارے بیچاروں کو پانی کتنا پینا چاہیے یہ بہت ضروری ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بنن ہے یہ آپ کا براغ ہے گراغ لے کر کہتے ہیں تو نبی پاک کو میران پر تو اگر آپ بھی میران پر جانا چاہتے ہیں تو گراغ کا سیحاں پڑھتے ہیں سلام پڑی وہاں پڑی مہممہ 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 مہمہ مہممہ بہت سیحاں پڑی اگر یہ سیحاں نہیں رہی نتیب رہے گا نہ دنیا رہے سیحاں بہت ضروری ہے لہذا یہ بہت فروجی کیوانگی ہے پانی کتنا پینا چاہیے یہ لوگوں کو پتا نہیں ہے آپ یہاں انجھوکیشن ہوئے لوگ داکٹر پتا دیں دیکھئے مونگے نہیں کہ آپ پر داکٹر کے اندر موسیقی 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 اگر آپ کو دو لٹل پانی پینا ہے تو کہتے ہیں ایک لٹل پانی تو آپ یہی آم کھڑا جو بھی ہے سارہ پیلیں مگر ایک لٹل آپ اسے اُبالے اُبال کے پھر نیم گرم پیئے اس نیم گرم پانی پینے سے سستی ختم ہو جاتی ہے کہیں بلاد نہیں ہوتا مگر اُبال کے پھر نیم گرم پیئے اس نیم گرم پینے سے ایک لٹل پانی چار کپوں پانچ کپوں وہ آپ نیم گرم پیے اس کے بہت سارے کو بائد ہیں ہم چین جب پر ہمیں دیکھا ہر آدمی گرم پھر بھی رہا ہے سبت پڑھے محمد ہمارے اللہ ہمارے اللہ ہمارے اللہ ہمارے اللہ اگر پانی پیار کہیں کہ بیماری ہو گئی پتھری ہو گی اب کیا بھی ہے بہت پیارہ قرآنی علاج ہے ایلویت علاج دیکھیں ہم لوگ سیوری میں بہت آگے ہیں پریٹیکل میں بہت بیچے ہیں بچپن سے ہم پڑھتے رہتے ہیں مگر کسی بیٹاری پاکستانی نہیں ہے اکثر پاکستانیوں نے ہندوستانیوں نے زیدور اگلی کرکایا ہے پھر اندر کا سب کھاڑا ہے ایک ہمارے سن میں پڑھ رہے ہیں لیکن جانے مسلمان نے ایک مردہ رابی زیدون میناب نے بہت آنے شروع کر دیا ہوگا لیکن جانے انڈیا پاکستان ہمارے کو بتا ہی زیدون کیا ہے بلکہ اُلٹا ہمارے سن میں زیدون اور ارود کو کہہ دے وہ اسے سبجھ کے چیزے دنیا ایک ہمارے کو بتایا ہے اللہ پاکستانیوں نے اللہ پاکستانیوں نے اللہ پاکستانیوں نے جیدی کا سمجھائی ہے وہ نادرواب جیدی ہے تیر یہ انڈیر ہے دیکھیں اس کے بھی بہت ساتھ ایسا پھر نہیں ہے سب سے زیادہ فائبر وہ انڈیر میں ہے یہ آپ تحقیق کریں پھروں میں سب سے زیادہ فائبر انڈیر میں ہے اور اگر آپ انڈیر کھائیں گے تو تبھی پیر کی بیمانی نہیں اور دوسرا نوستان سن لیں اگر حافظہ پڑھانا ہے تو تلپ اسلامی میں ہے کہ صبح کو آپ دو یا چار انڈیر کھائیں یہ میں نے خود تجربہ کیا حافظہ فوراں بڑھ جائے گا بچوں کے لیے سکول کے بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے بڑھوں کے لیے آلزائیمر کے بڑھوں کے لیے دیکھیں انڈیر کی اللہ نے قسم کھائیے چار گانے کو گانے آپ انڈیر میں کھائیں اور کھاتے وقت ایک آیت بھی پڑھیں اِنَّا نَحْنُو نَزَلْ نَزِقْرْ وَإِنَّا تَحُولَ حَافِزُونَ یہ اللہ نے قرآن کے لیے کہا کہ ہم نے قرآن کو ناظر کیا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے تو وہی خدا آپ کی حفاظت کی نہیں ہی بحثت کریں گا اُو تالیس دن آپ یہ عمد کریں اور دیکھیں آپ تک کیتنا عمد اِسَلْ مَحَمَدْ اللَّهُ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اعائیل خود زیتون کا کیا فائدہ ہے؟ زیتون کا دل جو ہے اسے عجیب فائدہ یہ آرٹس پیشلز ہمارے مزدوہ سے کہنے لئے ہم تو اسے مجزہ سمجھتے ہیں دل کا کامی یہ نہیں ہے کہ یہ دل تو دل کام کرتا ہے یعنی آپ کے بدم کے اندر جو کلو سٹرون ہے جو دل کی پیوانیوں کا سبب ہے دل تلاکی ایش ڈی ہے ایل ڈی ہے تیل کاری کامی نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ حیران ہے یہ زیتون کا تیل جو ہے بڑے کلو سٹرون کو اچھا کرتا ہے اور اچھے کو اور اچھا کرتا ہے وہ کسی تیل کے کام نہیں ہے اگل حیران ہے ایش ڈی ہے جو اچھا ہے اور اچھا ہو جائے ایل ڈی ہے جو سرو ہے وہ بھی اچھا یہ دل کے لیے بھی اچھا ہے آپ آئیے رولے کی بیماری کی روپتری کیسے نہیں لے آپ سونے سے پہلے یہ عام اور عدرگاہ ہیں آپ کو کئی بیماریوں سے نجات مل جائے گی ایک بڑا چمچہ زیدون کا تل پی کر آپ سونا اور آپ دیکھیں کیا فوائد ہو تیزہ پیل ساتھا ہو جائے گی کئی بیماریوں ساتھا ہو جائے گی بڑا چمچہ زیدون کے تل مگر بان چلے گا اس میں کوئی ملاوٹا ہے اس میں کوئی بھو ہوگی ہے بھو جو نہیں ہے کچھ بھو ہے جو ہم آدھی نہیں ہیں یعنی اس میں کوئی ملاوٹا ہو بھو نے مکلا لی رہی ہو ایک ساتھا بھرجت جیسے کہا ایک بڑا اس کے بڑا بڑے فوائد ہیں اور دیکھیں اگر پچھری اس کے لیے جا ایک چھوٹا چمچہ چاہے کا اس میں جھدون ڈالنا ہے یعنی اس میں بہت چھوٹے بڑے ہاتھ ہیں اور اس میں آپ نے کیا ملانا ہے اس میں ملانا ہے آپ نے لیمون لیمون اور پھون اور تھوڑی سی شاہر نہیں کلا دے عالی شیون نہیں کلا دے اب روٹی کے ساتھ اس ہوڑے تیل تو خان کلا دے اور ایک عمقہ دو عفتار جب تر کی نیم آگی رہے یہ پتری کو دور دیتا ہے اور پتری کو نگا دیتا سبح صلی اللہ علیہ وسلم سبح صلی اللہ علیہ وسلم سبح صلی اللہ علیہ وسلم محمقہ محمقہ جزنہ اس میں کی خیال ہے اس پھر یہ آپ کو شرد کی ضرنت ہے سب اپنے اہل ویل کے نصرے ہیں حدیث آل کے رامی اب آپ سورے بقرہ پڑھیں یہ بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں اس بجنے میں بیشاید ایک دوری کھایا من وصلوا یہ اللہ بھی رضا ہے جو اللہ نے پڑھنی اس رائے کو دیم رونے ناشت ہوئی تھی من وصلوا من وصلوا اکنے بقرہ میں ہر روت پڑھ رہے ہیں مگر ہم نے نہ من کھایا نہ سلوہ کھایا سب ہر پڑھنے مگر ہر پڑھنے اب تحقید ہوئی ہے کہ بٹیر کا گوش صحت کے اعتبار سے دنیا کا بہتری گوش اور بٹیر کے اندے کوائل سے ایک کہتے ہیں ابھی تک مویاتی نے ایٹی میں ڈھوڑی دیتے ہیں کوائل سے ایک جو ہے اس میں کیلسٹرون نہیں ہے مردی کے اندے اور ہر روز کھاتے ہیں اس میں کیلسٹرون ہے اور فک ہے اسلامی شریعت اسلامی منا میں اہل بیت میں مطلوبی ہے کیلسٹرون جاڑا ہے بہت جاڑا کیلسٹرون ہے ہم ناستے کہتے ہیں پہی بیوانی پر اعتداء ہو جاتے ہیں مگر بٹیر کے اندے آپ تھائیں اس میں کیلسٹرون کوئی نہیں ہے جتنا کیلشم اندے میں مرگی کے ہے اس سے زیادہ کیلشم بٹیر میں ہے جتنا آئیرنس میں ہے اس سے زیادہ فائدہ اس میں سم سے زیادہ اور نبسان دیو اور بندگو بھی دیو سب کا پڑھنے اللہ اللہ لائنس کیلسٹرون مستقیل سلی اللہ اللہ ہماری اُم حسن نے 놀�ادتے ہوئے ابھی لگ بگے دیندے نہیں کا صدقہ eyes اللہ 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 لائنس کیلسٹرون مستقیل بلکہ ایک بندہ میں نے اعلان میں دیکھا اس نے کہا ملانا میری عمر کیا ہے اس کے فارٹ اکتے پٹر کیا دے گئے میں نے کہا تم مجھے تیس سال کیا رکھتا ہے یا پچیس تیس تیس پیاریس پر کہ میری عمر ٹائنٹ آریس سال ہے میں نے کہا پٹرہ سال ہاں کہ میں پٹر کیا دے گئے تھا سبب ہائے اللہ تم اعلان دے رہا ہے اس سے بھوڑے نہیں ہوں گے یہ جو میرے جانتے ہیں ہم کھانے ہیں اسے اُڑے ہوئے اِسا پڑے گا ہمیں منو وسلوا اچھا اب من کیا آجی اب من کیا من ایک درخت ہے فاسیلوں سے کہا ہے خانشدد اور اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ بیتا ہوتا ہے ترنج بید دنیا کی نیچرل سب سے بہترین شنر جو ہے یہ مانہ ہے یہ ترنجیل ہے کئی کی باقیہ غط ہوگی ہے اب اگر کسی کو پتری ہو تو خان شنر اس درد کی جڑ لے کر اور اوال کے اور اس میں اتنا پانی ڈال دی تو اسے پھوڑا جوس میرے آئے اور اس میں پھوڑا سا پھوڑی نہ میڈال دے اس کھانے کے ساتھ اس کی پتری نہیں آجائے اب اگر ہوتی بہترین محمد علیہ وآلہ لوگاہ غط ہوتی اللہ تو وقت ٹھوڑی نہ کھوڑا تو اگر اسی مونیلہ کو طوwig تو گیا ہے بھی ایک نیمائیstars میں ڈس انسیر بیس بتائے اب اگر محمد علیہ وآلہ وآلہ سب سے اگر تھے اور اس کی انقرن نہیں جاتے اسے پھوڑی دیتے ہیں وہ کیا ہے خجول کا بھیج ہے ہم اسے پھینک دیتے ہیں یہ بڑی کام کی دیتے ہیں خجول ہم کھا دیتے ہیں اس کو کڑی کو پھینک دیتے ہیں اس کو نہ پھینکا کریں یہ خجول کی جو بھیج ہے یہ پچیس لے رہے ہیں اور پچیس منٹ اس کو پانی میں اُبارے اور بسم اللہ کر کے سروار پڑھ گے پی لے مسلسل دن میں تین مرتمع پیلے میں فتریت ہوئی سلام علیہ وسلم اور بسم اللہ وسلم سلام علیہ وسلم اور بسم اللہ وسلم اور بسم اللہ وسلم اب آپ نے ایک زیادہ مومن کو رکھنے لیے سارا مسکر ہیں کہنے تو مومن مرم کھر مسکر ہیں فاکر فرمائے کسی طریقے سے یہ وہ خلون ہے اجوا روایت میں اس کا ذکر ہے عجوہ بعض لوگ ایسے مہر جزر کی سجور اگر پاکستان کے کسی جنرل تھا بلاو گئی ہو گیا تھا ہارٹ تھا تو وہ اپریشن میں لانے والا تھا تو کسی اللہ کے دیکھ مندر میں اس کی ضرورت نہیں عجوہ عجوہ خجور کی جو کمیٹی ہوتی تبید ہے اس کو قررن کر کے خالو اور وہ مشہور ہو گیا تھا پاکستان وہ مشہور جنرل تھا اس نے اسی پہ حمد کیا اور جا کے جے کہایا تو وہ جو شریعہ نے جو آرٹیس بینٹ جی وہ پیل کوئی کن خود ہوئی اپریشن کی ضرورت نہیں تو الفقر عجوہ جب بھی کوئی جائے مانی یہ مانکہ لے کر آئے پیٹ کے لئے بیمانی کے لئے عجوہ بیوائیتوں کے مہترین چیز ہے اور یہ نہیں چدید تحقیق سے صاحبت ہوا ایک اگر ہارٹ آکا بلاک ہو گیا ہے تو اوپن ہارٹ سر جہی کرانے کی ضرورت نہیں ہے عجوہ کا کیوں لہذا اس کی جو بیجیاں اس کی کھڑڑی ہے اس کو پیس کر آپ نے کو سلسل دے لیں انشاءاللہ بلک جائے کی سلام کرتے ہیں محمد علیہ وسلم قول سمت اللہ خربودہ آپ کھاتے ہیں مگر خربودے کی خال پینک دیتے ہیں خربودہ کھائیے کب سے کب ایک خال بھی ساتھ کھائیں خنوی اس کی جو کھان ہے اس نے یہ مورزہ ہے پتری بھی آ دے سب اپنے مہمانیوان ہیں شکر محمد علیہ وسلم اس نے عائلہ وسلم ہے اس نے عائلہ وسلم ہے اس خالق نے ہمیں خلق کیا ہے اس نے عروض رکھوں کے خلق کیا ہے ان چیزوں کو کی خلق کیا ہے اس پتہ ہے کہ کس چیز میں کیا فائدہ رکھا ہے اس طرح سے کانی بھولی کانی بھولی پہترین اس کا آئے پتری بھولن کرنے کا تعلیم ہوئی میں جائے یا اس کا جوز پینے پتری نہ جائے سب اپڑے محمد علیہ وسلم ہے محمد علیہ وسلم ہے محمد علیہ وسلم ہے محمد علیہ وسلم ہے جس کی کوئی فائدہ رکھا دیو نہیں بھولنے امام فرماتے ہیں جب لوگ دیکھتے ہیں اس کھانے میں ہم بیمار ہو جائیں گے تو نہیں ہاں لیکن جب لوگ کو بتایا جاتا ہے کہ اس گناہ سے تمہارا نفس بھی مہار رکھا ہے تو وہ اتنا خیال نفس کا نہیں کرتے جتنا خیال جیسے نہیں کرتے سب کر دیو محمد علیہ وسلم ہے محمد علیہ وسلم ہے محمد علیہ وسلم ہے محمد علیہ وسلم ہے یہ سب کی ہمیں دیانتا ہے یہ فانی ہے یہ لباس ہے اسر تو روح ہے یہ تو بطن کے لئے لباس ہے یہ ساتھ ساتھ سے جاتا رہنے والا نہیں میکنہ بھول جائے کوئی روح میں امر ربیس وہ روح جو ہے وہ نفس ہے وہ نفس ایک پیراس کی معامل بھی آئے بیس نہیں ہو جائے ایک لاکھ ساتھ کے لئے ایک ملین ساتھ کے لئے وہ عبادی ہے حدیشہ کے لئے تو اگر وہ بیمار رہا تو ہم بیمار بھی عبادی ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کی صحت کا زیادہ فکر تر ہو ایک راہ شوئی صلاح انبیاء روح کی صحت کے لئے آئے ہیں کہ اگر روح سے حتمن ہو جائے تو کبھی مومن مومن سے نعراض نہیں ہے اگر روح سے حتمن ہو جائے تو مومن میں کی غصتے میں نہیں ہے اگر روح سے حتمن ہو جائے تو کبھی نلاکت نہیں کرتے ہیں یہ ساری بیماریاں ہیں جو معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں تو روح سے حتمن ہو جائے کوئی خیامت نہیں سکتا کوئی چوری نہیں کرنے کا کوئی دیوانی نہیں کرنے کا اصلا کہ وہ دیکھیں جس کو روح کے ساتھ باتا ہوں چھے حالت ہیں ماؤنوں نے کہاں تو چھے حالت ہیں کیونکہ جس روم یا سو رہاں ہے یا جاگ رہاں ہے روح کی اس لئے یا جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے روح انسان بھی یہ مجلس میں آپ آ رہے ہیں روح کو جگانے کی جگہ مجلس سے ایندروا ہے جنے سو کر پیدھ دیکھنے جائیں گے یہ روح پو سوانے کی جگہ پڑک بعد دے گیں گے یہ روح پو سوانے کی جگہ ہے پولٹکشن کی جس کے شخصلیں گے یہ روح پو سوانے کی جگہ ہے سریمہ جائیں گے روح پو سوانے کی جگہ ہے یا روح کو محلاحیا جاتا ہے یا آخر میں فائی جاتی ہے زندگی کا محصر بغایا جاتا ہے فرمائے جس pun جیسے کبھی سوتا ہے کبھی بے رات ہوتا ہے روح مانکہ کی سوئی ہوئی ہے باعت سے کہ Gardenی ہے فرمائیں monkeys جیس طرح سے جسم کبھی بیمار ہوتا ہے کبھی سینما کھوکتا ہے تو روح بھی کبھی بیمار ہوتی ہے کبھی سینما زندان بلشیو بی اللہ مان اللہ در نیل لوگ کی روح بیمار ہے انہوں نے جیس مانکہ کیا ہے آپ نے فلم دیگا تکھنے آق تو ناں تویں ماڑی کیا تھا اب یہ بیمار آنی کو میٹھا پانی پڑھا کے لئے کڑھا ہے یہ بیمار دیکھو بھائی مٹھا پانی کڑھا لگی یہی زبان کرنی جو مجل سے حسائم میں ملتا ہے وہ بیمار کو کیا بتا اگر صحت مت ہو کر آئے تو اسے بتا جانے گا حسائم میں جا پھر وہ انہیں کڑھا ملتا ہے وہ بیمار ہو رہی وہ کہے کیوں رو رہی کیوں آدم کر رہے ہیں کیوں وہ بیمار ہے اگر آپ نے مرسوس سنا نا امام زیرالاق دین رسول اللہ علیہ السلام کا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم امام زیرالاق دین رسول اللہ علیہ وسلم اصحاب اسے باتے ہیں تمہاری زندگی میں سب سے قیمتی لمحہ ہو ہے جب تمہارے آنکھوں سے آنسوں گردے لائے سبحان اللہ کی بیمار دین کو لیتا نہیں دل دین ہے اشتر خلافہ میں ہوں نے شکاہ پھائی یہ سب سے قیمتی تقیم تمہارے زندگی کے لئے وہاں ہے بیمار کو بتانے اسی طرح سے وہاں فرماتے ہیں جسے جسم کبھی مردہ ہوتا ہے کبھی زندہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے جسم کیا ہے مردہ ہے تو وہ پر ازنا میں دیکھتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے جسم زندہ ہے مکر روح مردہ ہے اور جن کے روح مردہ ہے وہ کبھی منجل سے حسین مردہ باوات بلاہ ہشانتہ بہت شکل برہ اینہ برہ اینہ برہ اینہ انسان کی دروازی ہے انڈھہب دروازی ہے انسان کی روح مردہ ہے بیمارکا پر آپ کو سکتا ہے اس کی روح مردہ آئے وہ ابو جہر بن جاتا ہے ابو پر بھی مومن نہیں بن جاتا ہے اس پر نزیر تراثر نہیں ہوتا پتہ ہمارا فرماتے ہیں دل کو چیکیا کرو روح کو چیکیا کرو اگر بیمار ہے تو اس کا ارام شکر ایسے دیکھی جسوں سے روح سے زیادہ نہ ہم ہے روح اگر مجل سے حسین پر رونا نہیں لاتا روح بیمار موشش کریں بیماری دور کوئی لوگی روشہ ضرور ہوگی کہ حسین ہم نے حیوان روئے ہم نے حسین پر روشہ یہ بات ہے ہیوانوں نے گلی حقیق یہ بات سنے کے ہیوانوں نے گلی حقیق پرینوں نے گلی حقیق دنگوں نے گلی حقیق جنوں نے گلی حقیق مجلس ٹین میں مومن بھی ہے آدھے بھی ہے مگر رونا نہیں آتا روح بیمار ہے گوییاں نے گلی حسین یہ لائبرٹی ہے یہ لائبرٹی ہے کہاں نے اس طرح دے ہم اپنے دلوں کو روح ہوں میں جو سے حسین چھوڑ کر کوئی لائبرٹی نہیں ہے آیا ہماری لوگی مار ہے یہ صحت مند ہے نہیں کوئی جو آتا ہو سکتی ہیں مولا امام جاپر صاحب اللہ و صلیہ محمد علیہ وآلہ 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 علیہ وآلہ وآلہesque کسی کو کسی نیمت سے محروم نہیںeredھا کوئی بچا ہو گی کوئی بچا ہو گی بچا تو کماز کریں کب مجلس میں آپ آئے بھی ہے رونا نہیں آتا یقین ہے کوئی بچا ہو گی تو دور کرے اور حرمانے کمی ہونا کسی مومن کو کسی نیلرس محرور نہیں کرتا لیکن فرما ہے اگر دن کو بنا کیا ہے تو یقین رات کو نمات تحجر کی نیلرس محرور ہونا محلوم ہو جائے گا اللہ بھکبر مولا علیؑ جلدہ ہے فرمایا مومن اور غیر مومن میں فرق کیا ہے فرمایا غیر مومن رات کے لیے ایسے بڑا رہتا ہے ایسے کوئی مردہ ہویا ہے اگری اگری مزدان اور دن کو جب اُستا ہے غیر مومن تو کس کے پیچھے ہوتا ہے شہبت اور غرب کے پیچھے شہبات دنیای کے پیچھا ہوتا ہے کھانا ہے کچھ پینا ہے کھانا ہے کچھ پینا ہے اس کو ڈاننا ہے اس کو مارنا ہے یہ مارنا درندوں کی زفر ہے اور کھانا بھیڑ بکری کی زفر یہ نسان دولی رہا ہے آتے تھے یہ جہاں پر فار میں آپ دیکھیں بکری بھیڑ اس لئے ہمیں شدامین پر آتے رہے ہیں کھانا نہیں دیکھتے کھانا ہم دیکھتے وہ صرف تین ہی فکر ہوتی ہے اور دن کو کھاتے رہے ہیں کھاتے رہے ہیں کھاتے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں چیز کی دھو ان میں موٹے ہوتے ہیں تو بھارے کھانا کی زندیجہ مات کرتے ہیں اس کا بھوٹی زیادہ ہوتے ہیں وہ مہت پہدہ آتا ہے حیران ہے مولا علی کہتے ہیں دن کو شہبات کی طرف ہے صرف شہبات کی طرف ہے کھانا ہے پینہ ہے شہبات دیگر کی طرف ہے یا درندہ ہے اس کو مار رہا ہے اس کو ٹانٹ کر رہا ہے اس کی دیدہ دیکھتا رات پوردہ کی طرف صورت فرمایا مومن جو ہے کون مومن ہے فرمایا مومن وہ ہے جو دن کو شیل کی طرف شیطان اور نفس سے لگتا موسیقی موسیقی مومن دیگر شیل کی طرف ہے نفس حوشیطان سے لگتا ہے کون شیل کی طرف ہے کون راہت و مو دیگر صورتہ انہا سیلاً در یا سیلاً اللہ 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 مومن اگر سو بھی جائے سونا بھی اس کا حضر ہے غیر مومن کی جاگنے سے مومن کا سونا بھی حضر ہے وہ جب سو بھی جاتا ہے تو اپنے راب سے درس دیتا ہے یا اپنے امام سے پیز دیتا ہے واہ واہ سباناللہ اللہ مودہ نہیں سو تھی ہوئی بھی کہ کبھی مومن سے دیادت ہو جائیں کبھی کروڑا پہن جاتا ہے کبھی جنت پہن پہن جاتا ہے کبھی جنت پہن پہن جاتا ہے کبھی اس سے بشارت کرتی ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے سوات پہنے مومن اللہ اللہ واللہ من طرح ونسان بهدین جن میں ل ninguém اسے کیوں انسان محروم رہدامتا ہے؟ محروم کی رہدامتا ہے؟ دیکھت دو در ایک گناہ ہے سبب گناہ معامل کو تلا ہے نائنج سے محروم ہوتا ہے انسان گناہ کیا ہے فرقا دیمان صدیب فرموالید وقت امید فرمادی اللہم فرمید جنوب الظقیت تغیر منعام گناہ کی وجہ سے عاقیت من ایران واقعی سنجا اب گناہ کے دو قسم ہے لیکن اقسام کے اعتبار سے ایک گناہ ہے عقیدت کا گناہ عقیدے کا گناہ اور ایک گناہ ہے عالی کا گناہ فرمائے؟ دونوں میں بہت بنا ہے ایک گناہ ہے عقیدے کا گناہ اور ایک گناہ ہے عالی کا گناہ شراب پیری، نشہ کر لیا، غیبت کر لیا، چوری کر لیا یہ عالی کا گناہ ہے ایک گناہ ہے عقیدے کا گناہ سارے علماء طالب تفقہ فیصلہ احادی سے قرآن سے نتیجہ رکالتے ہیں کہ یہ جو عمل کا گناہ کر رہا ہے اسے تو نجات مل جائے گی میکر جو عقیدے کا گناہ کرنا اسے نجات مل جائے گی سارے علماء طریق اورlliہ عاملہ احادی الفیل پہiddر پسطاخ کا میں واشطان شراب پیدا PS شیطان نے کیا 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 طاستہ شراب کیا تھا نہیں زنا کیا تھا نہیں غیبت کی ہی نہیں جہوالدg تا نہیں شیطان نے گناہ کیا عقیدہ کا سبحان اللہ یہ آدم آگرون آگیا یہ باطل میں ساری جلی گئی اسے گناہ کیا عقیدے گا کہا پرورتگار تجھے مانوں گا لیکن تو اگر آدم کو بنوائے گا تو میں نہیں مانوں گا اب آپ نے دیکھا یہ شیطان کا عقیدہ ہے نا وہاں کو مان رہا ہے پرورتگار تجھ سے بنوائے گا اللہ پر پر اب ماننے کے دو طریقے ہیں ایک فرشتوں کے ماننے کا طریقہ ایک شیطان کے ماننے کا طریقہ شیطان بھی خدا کو مان رہا ہے مگر اس غلط عقیدے کی وجہ سے مانون بن رہا ہے فرشتے بھی خدا کو مان رہا ہے صحیح عقیدے کی وجہ سے رحمتیں لے رہے ہیں وہ لعنتیں لے رہے ہیں تو جب نبی پاک نے دنیا میں اسلام پھینایا نبی کو ماننے والے بھی دو گروہ ہو گئے کچھ فرشتوں کی طرح ماننے لگے مولا 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 ہم آپ کو بھی نعیم آنے گے آپ جس کو ملائیں گے اسے بھی مولا کھانے گے مولا آپ بھی مولا ہے اگر خمیل علیر پر علیق عبادو بلد کر کے کہا منبود مولا بحاد علیر مولا ہم آپ کو بھی مولا لانیں گے ہم علی کو بھی مولا مانیں گے اور اگر علی نے کہا میرے بعد حسن مولا ہم حسن کو مولا آنے گے اگر حسن نے کہا میرے بعد حسین مولا ہم حسین کو ماننے گے لیکن ایک مردہ یہ بن گیا جنہوں نے عقید اپنے گناہ کیا ہم نبی کو ماننے گے لیکن نبی علی کو بننے آئے گا ہماری امام میں وہی اعلام کیا جو نبی پاک نے اعلام کیا بارے میں امام نے کہا کہا میں جا رہا ہوں غیبت کے غیبت میں جا رہا ہوں سورا ہوگی بورا ہوگی مولا پھر ہم کہاں جائے فرمایا ہمارے پار جو ہمارے علماء نے کھو با 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 کی طرح سبحان اللہ ہمارے علماء نے کھو ایسے بیسے علماء نہیں وہ علماء جو دنیا میں سب سے زیادہ عالم بھی ہوں سب سے زیادہ ملتقی بھی ہوں جس نے انہیں مانا اس نے مجھے مانا با با سبحان اللہ کی اللہ با با اب یہاں پھر دو گروہ پھو گئے کہا مولا مہدی آپ کو تو مانیں گے مگر مجھ سہدین کو نہیں مانیں گے سب سے با با سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو مانیں گے مگر آپ کے مجھ سہدین کو نہیں مانیں گے اب کوئی معدد قبول نہیں ہے کیونکہ ہم مان رہے ہیں مگر شیطانی میں ہم مان رہے ہیں مگر شدان کی مراہ مگر شدان کی مراہ مگر شدان کی مراہ سبحان اللہ آپ دیکھیں یہ لایش مغروم یہ بغداد سے سات کلومیوں پر پہنکھیں اراف میں اندر اگر بغداد کو ہوں بھر 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 کتنا اور جب کروانا آتی ہے تو کیا کرتے نہیں کہتے ہیں کہ جنمہ تو بھگی نہیں کیا آہا آپ کس نے کروانا کو بچھا ہے کس نے اب کو بچھلایا جب آئیت اللہ سیچتانی نے وضوا دیا جب مشتہ نے وضوا دیا تو سبیر میلین رضاگار حضابت کے لیے آئے ہوئے ہیں اگر ہمارے ہم مرجعیت نہ ہوگی تو اس کا کاملا شہید ہو جنا ہوتا آپ کو اکل کے ناشتوں نے یہ مجدہ دین مرکت ہے اور یہ ہی ہماری اطاقت ہے سب آل پر محمد 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 اللہ علیہ وحمد محمد محمد یہ سنجد تھا یہ خودی کے سنجد بہت بڑا سیافت سردان موقع کر وضیر خارجہ خودران اس نے کوئی درم چپا تھا پھر سال پہلے اس شیعہ کیوں انکرام دانے میں کامیاب ہو گئے شیعہ تو دنیا میں بیس ہیں بیس کی ذریعہ ہیں اور سمی بجل میں کوشش کر رہے ہیں اور درم میں کوشش کر رہے ہیں بیئی ممالک پر کوشش کر رہے ہیں بہت بہت دانے میں خانشہ بھیل ہیں وہ یعب کیا ہے فرمایا تین کاکت نے جو شیعوں کے پاس ہیں وہ آہ سنن کے پاس ہیں وہاں وہاں سبحان اللہ یہ تین کاکت نے اس کا تجزیہ بہت زیادہ بہت زیادہ کہتے ہیں یہ لاکت کیا ہے مر جائے یہ ٹھیا مردیت تا مردیت تا مردیت تا مردیت تا مردیت تا ہم نجح نے تیس سرور مگر ان کا مرکز ایک اگر ان کا ایک مرکز ہے یہاں یہ مسئلہ ہے ایک فتوہ ایک حکم ہے ایک فتوہ ایک حکم ہے اگر مرکز ایک حکم دے دے تو دوسرے مرکز نہیں مرکز دے اسی طرح سے اندریز بھاگنا پا ایران سے کہ اکلا شیراتی نے فتوہ نہیں دیا تھا حکم دیا تھا کہ سر بینہ تمہا کو بینہ حرام ہے تو دوسرے مستدین نے کہا حکم میں ہم پر دکھا دیا ہے شباہ نگی جوابہ انگریز تو وہاں سے بھی کرنا کرنا ہوں اب آپ نے دیکھا حکم مگر ایک قرصہ دے دے سارے مستدین میں راجب تا دو چار دس جسے میں بھی قرصہ تو مگر انگیا فتوہ حکم ہے اگر کوئی مستد حکم دے تو تیس کروڑ مومنی اس پر عمل کریں گے دنیا میں ایک آپ سے زیادہ اہل سنت ہے مگر ان کے بفتیوں کی دیداد لاکھوں سے زیادہ ہے کوئی کہتا یہ کرو کوئی کہتا یہ کرو بہا 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 انگیا مرجعیت ہے بہا یہ طاقت ہے اور یہ کسی نے لگا دوسری طاقت کا ہے ان کے پاس خون اس کی طاقت ہے وہ سنت کا عالم جو ہے وہ سرمایہ دار کا مہتاد ہے حکوم آل کا مہتاد ہے معد شیعہ عالم ہے وہ کسی کا مہتاد ہے وہ امام درمانہ کا مہتاد ہے رکھیں کسا مہتاد اللہ مہتاد ایک جنہ دینا آپ جنہ دیرہے اس پہ احسان کر رہے ایک خون دینا خون دینا اس پہ احسان نہیں کر رہا ہے وہ آپ پہ احسان کر رہا ہے آپ کی ذمہ داری وہ لے رہا ہے سبحان اللہ آپ پہ ماجب ہے آپ کو لقسیم کر رہا ہے وہ آپ کی ذمہ لے رہا ہے آپ اس پہ احسان نہیں کر اسی میں جب شاہی احسان رہو میں آیا کہتے کو پہ سہودی عرب چول رہا ہے آپ پہ شاہ تاریخ کرتے ہیں خود میں تمہیں خود مرمی تاریخ کرتے ہیں تم میرا تاریخ تو نہیں میری تاریخ تو نہیں کرتے خود پہ مجھ پہ لانت مجھ مجھ ہمارے مجھ چہلیق نے کیا جواب کیا تھا کہ وہ سوال عرب کے مہرگی کیونکہ بعد شاہ کا کھاتے ہیں تو اسی کا کھاتے ہیں اب امام زمانہ کا کھاتے ہیں تعقے کیا تعقی ی پی اگر آل بھی اہل السونت کے پاس آجا تو تو مصر سے موزی جیل سے باہر حضر آئے گا کیوں کہ ان کے پاس یہ دینوں تاغتیں نہیں ہیں میلے کیا سلوک ہیں مگلی تاغتیں ان کے پاس نہیں ہیں اہلو بیت کر دیا ہوا خزانہ رائے یہ نہیں بکھیں وزینہ کیا میرے اسکر رہا تھا یہ مانے تو اہلو بیت کو اس طرح سے مانے جسے پرشتے مانے سب آپ پر جوہاں پرگوار آپ نفس کی حیمائی جو قردی کی حیمائی سے مل کیلتی ہے وہ ہے تکبر شیطان نے گناہ کیا تکبر اس نے تکبر کیا اس نے تکبر کیا اس نے ساری مانتی آپ تکبر کیا کل بابزر یا بلدی انہیں صاحب کرتے ہیں میرے ہمیں تکبر نہیں ہے ساری مانتی ہے تکبر ہمیں تکبر ہمیں آپ جانتے ہیں دو دیکھیں لوگوں کے بعد بلدی آیا آجیے تکبر دے اب اس کوئی نہیں کہہ لیکن آجیے آجیے قرآن کے آئینے میں دے آجیے احمدہ فرامین کے آئینے یہ لیورٹی ہیں اور یہ تکبر ہی بھی مانتی ہے ملادی ہے تکبر تم لے گا ہے تو ستاں اجدہ سرینہ تو انہیں گستہ اللہ 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 برہان ملتی ہے ایک ہیے روح ایک نید خویر تکر اگر آپ کو سلک حکم نہ دے گا تو میں قیامل تک دیا مومن بندہ ہے تو قصور میرا نہیں قصور میرا نہیں قصور دیا ہے تو نے مجھے گناہ دیا تو نے کیوں آدم کو خل دیا اور کیوں آدم پسندے کا مجھے حکم دیا میں نے بنا چھلے ہی بنگا تھا سلامت پڑے محمد عباد محمد عباد 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 اس آیت میں تکبر دی تاریخ ہے تکبر دی تکبر نہیں تکبر یہ ہے کہ اپنی گلتی نہ مان لے جتنے بھی جھڑے ہوتے ہیں خاندانوں نے گھڑوں میں بھی بچے پر رکھنیاں اگر آپ نے اپنی گلتی مان لے تو بہت جا رہا ہے چناتے گی اپنی گلتی نہ ماننا یہ تکبر اپنی گلتی نہ ماننا یہ شہنا نہیں جتا ہے اور اپنی گلتی ماننا یہ شہر بھی ہے ایمان بھی ہے بہت 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 کیا شہر بہت شہر بہت شہر بہت اہل بیت فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے اپنی گلتی ماننا بے عزتی نہیں عزت ہے گلتی نہ ماننا زلطلی ہے بزدلی کی طرح جو دلیر ہے شجاہ ہے باعزت ہے باہی مانے میرے انسان ہوں خرشتہ ہوں سب آپ محمد 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 تین منس نعرہ محمد اللہ شباہل اللہ بے اصور پر لانت پڑے گی تقبر کی بنا سکتا جب نبی امام کا حکم ہے کہ تین دن گذرنے سے پہلے تو اس کے پہچلا جا تو اسے خون کر لیا کہ بھائی اگر میری عدی ہے تو مجھے مات کر دے اگر تیری عدی ہے میں نے مات کیا تجھے خدا یہ تو نہیں چاہا رہا ہے صلح میں پہل کیوں نہیں کر رہا ہے یہ تقبر کا خود اس کے پاہوں میں بکا بڑا یا اصور بھی میرا نہیں ہو اور معافی بھی میں مانگو میں بے اصور ہوا کی معافی مانگے اب امام کی حدیث لیں مولانا فرماتا ہے کہ بے اصور اللہ راہی اللہ کی خاطر سنو میں پہل کرتا ہے جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے خدا اس سے ستر خدا معاف کرتا ہے ستر بے ایتا فرماتا ہے صرف یہ نہیں جب ایک قدم اٹھاتا ہے خدا ایک قدم اٹھانے پر اسے ستر مقبول حجوں کا سواب دے سباناللہ یہ قدم اٹھاتا ہے ستر بے ایتا کمانا آسان ہے اگر دل اور روح مریض نہ ہو سبان پڑے ہو ایک قدم اٹھائیں سبانہ سبانہ ایک قدم اٹھائیں ایک قدم اٹھائیں فون کر لے وہ کی سواب میرے کا ایک قدم اٹھانے پر ستر مقبول حجوں کا سواب پھر موضہ فرماتے ہیں اگر اس کو مومن کے گھر جنا جائے اور اس کو سینے سے لگائے میرے بھائی میری خدا ہے تو بس لے اگر تیری خدا ہے خدا تجھے بس لے جب وہ مومن کو ہاتھ دلاتا ہے خدا وحی پر اپنے عصد و جلال کی قسم کھاتا ہے اے بریس کو لکھ دو یہ مومن جو میری خاطر بے خضور ہو کے آگے بڑا ہے اس کا مقام شہید کے برابر ہے سبحان اللہ کے بلا اے تقویر اللہ اکبر اے رسالہ یا صورتہ اے رسالہ اللہ 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 لوگ دیر نہیں کھایا شہیدوں کے شہیدوں میں شہیدوں کے شغید تیر کھاتا ہے بولی کھاتا ہے ظاہرہ نظر نہیں آتا اس کیوں تیر کھائے نہیں تو شہید پیدار میں جائی کر دلتا ہے اس کو مارتا ہے کافر کو مارتا ہے کافر میں تلوان چلانا آسان ہے اپنی اناب پر تلوان چلانا ہشکر ہے خُبار اللہ کے بلاب جس نے اپنی میں کو قتل کیا ہے اپنی نامیت کو قتل کیا ہے اس لیے اس کا رضوح شہید گیا سباہ پہلی آئیے تک بھول کا علاج پہلے مولا علیہ کی فرمان سے آلاز کا مہنہ ناجب بھول آلاز کا فرمان ہے عجب توجہ ابن آدم وہ آدم کے بیٹے جب تک بھول دا ہے تو آئیے تک بھول کر آدم کے بیٹے جب تک بھول کرتا ہے مولا علیہ نے کہا میں تلویے تجھو کرتا ہوں کیوں اول ہلتفہ آخر ہلیفہ تیری اندہہ نجز قطرے سے ہے تیری اندہہ لاشنوردار پر ہے دو نجاستوں کے درمیان خدا ہے پھر بھی تک بھول آلاز کا اللہ کے بھول آلاز کا مباشم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم آراد باش شارع کا ترلا prototy past haроن کا جاسہا ہمیں شرع کرنےians ایسا pH看到 جو ہر پانی ماتیں مجھ سے پانی مل کے لتا گریر آپ کو ایدار نہیں کروں تو وہاں کو دلما لائم ما عطا پانی آیا کہ پانی مسل پانی 경우에는 اور آپ جو پانی کرتا Chau تک سی؟ اگر پانی نہ ملے اگر پانی نہ ملے اگر پانی ملے بیاند یہ اگر پانی اگر پر کرتے ہیں اگر پانی اگر پانی یہاں ہے حیات کا سبب ہے اگر خدا اسے بلا کر لے دنیا لوگوں کو ڈاکٹر بھی کہا دیسا اور ہر چیت خواب ہوتا ہے اسی طرح اللہ نے انسان کو ضعیب بنایا ہے تاکہ تکبر نہ کرنا مگر یہ باتبخت انسان اتنا تکبر کرتا ہے کیونکہ مخلوق دوسری کرتی نہیں ہے ایک دن کا آنٹ ہو جائے ابھی کیا آنٹ ہو جائے یہی گلدے کا دنس کا حالت ہو جائے اگر پیرالائی ہو جائے تو کیا حالت ہو جائے اللہ خدا ہے بڑے بڑے لوگ دیکھیں مجھاہے جوانی کیا تو پیرالائی ہو جائے اس سے بہتر اللہ اکبر نہ قابل بیان منظر ہے عزیزو اے بند اخلا کا پورا سسٹم یہ تھا کہ اس کی نجاز سے ہمیشن یہاں سے نکراتی ہے کس چیز پر پکا ہو جائے انسان ضعیب ہے بہت ضعیب انہ نے کلی کیا سانس اے امان ہو جائے کبھی دیر انسان نکرات سکتا ہے لہذا فضول ہے فضول ہے جمالت ہے نادانی ہے ہم عبدِ ضعیب ہیں ضعیب مرد ہیں ہم تب تک سب کچھ ہیں جب تک خدا کے نیک بند ہے بہت سانس امیستان آنکراتی ہے مرد ہیں یہاں تferید ٹا نیک گا یہ تک خرق کرنے کے لئے کمی اسپدالوں نے دا ہے کمی کبسان آفتہ نیک مرد فکا مسلام ہے مستحف ہے سواف ہے مریضوں کو מجھنا مستحف سواف ایسے سے منزر درائیں تلوان آپ شبہ کریں گے توبہ کریں گے مولوں کو بشنے گرانے لیانے بیمار تھا اس کے موڑ جو سکتا ہے کیوں بھی سکتا ہے کہا ہونا نا سات آٹھ مرد باڑی اپاکنیوں نے کرتے ہیں پھر اٹھا میں کھا بھی سکتا ہے اس کی اسی نمائنی ہے دیکھر گناس چھتا ہے بندہ اور فوراً شکر سندھ رہے دیکھے اپنی یہ ہے کبھی اندھے کو دیکھیں سندھا نہیں رکھ سکتے پاہ بہت پاہ یہ ہاتھ ہے نیورک یہ رشکار پڑھتے ہیں جب اندھے کو دیکھیں بیمار کو دیکھیں روپ لاح surprising پانچالار خطر PhD دیکھتیں خیار جاڈا ہے اسی نمائن انسان اجھے پڑھنے کو ایک بی نہیں ہے تو پانچالار پہ ترو sequences شکر شکر عمل شکر 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 نفر شکر شکر انبیاء ہے اے بند صلی اللہ خان پر ہے تاکہ تو تکبر کے بودھ کو توڑ کے پاش پاش کر دے یعنی نوازیوں کو بدلایا اگر تو ہارے دل میں تکبر ہے غرور ہے تو سلوں کا کوئی فائدہ ہے سلوں کا محصر یہ ہے کہ تک ہم گھر کو خان کرنا دیکھیں یہ روح اے بیٹھتا ہے ہاں دیکھیں یہ حرایت ہے کہ انسان ایک مردان اللہ نے مٹی سے خان کی رہا ہے اور کہ بھی مٹی میں لانا ہے کہ پاکتا ہے مہیر کو مہیر کے کفن کو کھولتے ہیں کہ ملے ہی طرف رکھ کرتے ہیں اور مٹی اٹھا گا رکھ ساں کے لیچے رکھتے ہیں اور ہمارے ہاں سجدے شکر میں ہی آیاتا ہے سجدہ کرتے ہیں شکر الحمدللہ یا الہی یا یا اے قدام آفیرے یا دعنی نوازیوں کو رکھیں سجدے رکھیں یا کہیں یا اللہ یا اللہ یا ربا یا سجدہ جب یہ دعنی نوازیوں کو رکھیں قبر کو یاد کریں ایک دن یہی مردان سجدے رکھیں منٹی گرے ممیشنا ہے کسیر ہے امام زین العقودین امام جانبار صلی اللہ علیہ وسلم کمانہ دی عدی پشیر مصفت تیرا کیا حال ہوگا جب قبر میں قبر کے ثیرے تیرے ناق میں داخل ہوگا تیرے ناق میں داخل ہوگا تیرے آنک سندھر ناقل کس جیت میں ناقل کرتا ہے کس جیت میں تکبر کرتا ہے ہم پہنے آجی کے ذرنگی کی آخری نام تو عزیلہ نگرام کی تکبر واقعی ایک وقم ہے ایک نجس وقم ہے جس کی وجہ سے شیطان انسان کو احوا کرتا کچھ اس کی حیثیر نہیں ہے کچھ اس کی حیثیر نہیں ہے وہ یہ حیثیر ہماری اپنی نہیں جو کچھ سے اس کی حطا جو کچھ سے اس کی حطا اگر ایلن پہ تکبر کرنا ہے یہ مجدہ ہے درشاہ ایسی نگو کہ ہم سب کچھ بھول دی اب آنم پہ رکھتا مشتہی تھا تو پہر رکھتا تھا یہی دیوانوں کو سب کچھ بھول دیا لیکن سب احنا نا سب کچھ بھول دیا مجدہ زیادت آشغلاو سے یاد بہر 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 انتہائی کے موجنہ ایک ایسی ننٹ میں سارا عفت دینات کے لے اگر دولت پہ دون انکو پہ کرتا ہے تو دولت دیناتے میں آنے جانے اینسان موسیقی 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 اے خدا ہمیں کچھ نہیں پتا ہمیں صرف اس کی نیکیوں کا پتا ہے حدیث میں چالیس مومنہ کے روئیں جب آپ کے لئے دعا پڑھیں کتنا بھی کن اقرار ہو خدا ان کے صدقے میں روحش دے یہ نہیں کہ سب بڑا اخلاق ہو کہ بچے بھی کہیں کہ جان جنگی با اخلاق بادے والوں سے اخلاق سے رہیں لوگ محبت کریں دلوں کا حکومت فرما سکھاتا ہے جس لوگوں کا حکومت فرما نہیں سکھاتا آپ پرندے سے بچوں کا حکومت ہے دلوں بچے ماں کے عاشق بنیں ماں کے عاشق بنیں فرمایے دین داری دین داری پہلا کرو دین داری بس اخلاق اچھا ہے لیکن اس کی اعزام خیامت کریں گے وہ دیں گے منافق ہے آپ اسے چاندیس موقع دیتے ہیں اصلا دین داری ہے دین داری تو لوگ محبت ہے یہ آگ دیئے پاکستان میں جو سیاستدان ہے آگے ٹرکی مجاتا ہے بچائے لوگ آ جاتے ہیں روکی اپنا مجاتے ہیں روکی اپنا مجاتے ہیں باپنے جاتے ہیں بیگی پھر دوسرا ٹرکی مجاتا ہے پھر لوگ بچائے آ جاتے ہیں میرے دیکھنے یہ بیگی ملکا اسی طرح سے سات ستر سال ہمارے لوگوں کے گزر گئے ہیں جو پر ٹرکی مجاتے ہیں آگی ہوتی ہیں جو پر ٹرکی مجاتے ہیں روکی مجاتے ہیں سب پھر پانا ہے مگر پھر بات میں وہی ہوتا ہے جو پہلے بات میں کیا ہے کیوں دین داری نہیں ہے دھوکہ کیوں خاتے ہیں کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں دھوکہ کیوں خاتے ہیں پاکستانی ہو کیونکہ ہم اہل بیت اور رسول پاک یہ حدیث سے دور ہیں قرآن کہتے ہیں اے لوگوں کو خبردار نہ ہو کسی دمانے میں بھی حکم عالم شاہ صدیان تمہیں دھوکاتیں آؤ ہم تمہیں حکوم کے میں آؤ ہم تمہیں حکوم باعت ہو رہے ہیں ہم تمہارے حکوم کے محافظ ہوں گے قرآن کہتا ہے اے لوگوں دھوکے میں نہ نہ پہلے یہ دیکھو انہوں میں اللہ کے حکوم عدا کیے ہیں پھر تمہارے حکوم باعت کریں اللہ کے حکوم باعت اللہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو اللہ کی ملاتا ہے ہم اس کی میچے دیکھیں جس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا اللہ کا حق ادا پھر پڑھا تو نواز ہے نواز کے رہے ہیں وہ سجد سے کر رہے ہیں اللہ کا حق ادا نہیں کیا اس کی بیوی پڑھا نہیں کیا جو رامان کو ہاتھ دے رہا ہے وہ آپ کو حکوم دے گے یہ نارا بھی ہماری قوم کے ساتھ یہی فیل ہو رہا ہے ابھی رامی رامی انہوں نے یہ تکواہ دیا ان تک تک اللہ ان تک تک اللہ ججل اللہ فرزان اللہ فرما کہے کوئی قوم جب تک متقی نہیں بنے گی تک تک نہیں پہچان سکے گی یہ حق کیا ہے بات ہی آہ وہ خود ملابت کہتے ہیں خود چھولی کہتے ہیں خود رشتک کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں کیوں شریف ملے سبت پڑیو ہماری ماری 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 اللہ فرزان اللہ فرزان اللہ فرزان اللہ فرزان کے این ماری 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 غاو سخی اللہ کے قریب ہے لوگوں کے قریب ہے سخی سے لوگ محفت مکتے ہیں دین نارز محفت مکتے ہیں اسے کوئی محفت نہیں لگتا اور اخلاق و عدب والے سے محفت سلام ہم بڑا امیدیں لے کر چنندسوں ہیں تو کس آدین نارا کرنے تو یہ ہمارا کی مان ہے اقیدہ ہے کہ ان مجلسوں میں بہت 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 کار باشت ہے جس کی کبھی بی دعا کو بولنا ہو تو مجلسوں نے جس کی دعا کو بولنا پر صاحب آدھا کہ اللہ میں ہم آدھوں سے آسکا ہے جب تعالی تک دعا کو بولنا حدیث پر قولا فرماتا ہے کہ حیاء آتی ہے اس دعا کو رد کرتے ہوئی اگر بھنیا رو بھی رہا ہے اور اس سے مان بھی رہا ہے اللہ حیرت کرتے ہیں بھنیا رو بھی رہا ہے اور اس سے مان بھی رہا ہے اس کی دعا رد نہیں کرتا لہذا روزارش یہی ہے جب آپ کو پر آن سمان جائیں تو مانگا جائیں مانگا جائیں صارینا اللہ کھلا نو کدر آری اسرک کھل جائیں جمار دنیا اللہم سلی علی محمد وآل بہمد وآد جیب فرده ملك سلام اللہم سلی علی محمد اللہ علیہ وآمہ واجل فلدہم اللہم واجل فلدہم نسمت لبا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار اخدا تجھے واسطہ اس مظلوم حسین کا جس کے غم میں حیوان روئے گے جس کے غم میں پرندے روئے گے بہر انہوار کی بائیت ہے قربلا کے قیب شخص رمی دا تاس کا نام اکدلاللہ اپنی زمین میں ہل تلا رہا تو قیتہ تالک میں خوشبو سمگی یہ خوشبو دے دنیاوں کی خوشبو نہیں گی سندگی میں ایسی خوشبو نہیں سنگی میں خوشبوں کی تلاش میں نکلتا گیا بڑھتا گیا یہاں تستر بلا کے میدان میں آگے میں نے کیا دیکھا ایک لاش ہے جو فرمال ہے اس کے بدن سے نور نکل رہا ہے اس ہی بدن سے خوشبوں آب رہی ہے میں حیران اس ناش کو دیکھ رہا ہے اتنے میں میں نے دکھا تنگل سے یہ کشیر آرہا ہے میں نے گیا خانیوں کے پیچھے چھو گیا سوچنے لگا اب یہ شیر بھی آگے پاما کرے مگر میں نے زندگی کا جیب مندر دیکھا میں نے دیکھا شیر روتا آئے شیر نے ساتھ لڑتا اس راش کا ایسے توافیہ جیسے حالی کا بے قدر میں شیر نے اس راش کے قدموں کے سر خواہ اور درد راک چین خماری اور درد درد گیر مر گیا شیر مر گیا اب سے پرداشت نہ ہوا میں آگے پڑا میں نے کہا اے شہید راہِ خدا مدد تو کون ہے کتی ہوئی گا کنسا والای اب دلال نہیں پہ جانا انا حسین انا حسین انا حسین انا حسین میرے اشید راہِ خدا انا ذا عزت اور اگر میں ایک ٹھیک chicks میں شاید ورہاً سے چاہیے وہ ہوش میں آیا میں نے سوار کیا مالا کام باس نے سوارت اس رنگ نیا اللہ موسیقی 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 اس کے عرد مسائے ہلی دوئی آسکر میں کوئی ہوتا ہے یہ قابل کا سلام ہے یہ آسکر میں ایک قادروں کی ایمت کا پتہ بس پر چاہتے ہیں جب یہ سارے دنیا واقع ہے آپ کی محیرت کو خور پر لیٹھا ملٹی کے مدوں کے نیجے چھواؤں کی جائے اس میں ان آنسوں کی ایمت کیا آجیں تک اس قدر پڑا شنا نہیں حدیس مومن ہمیشہ جب ہی آپ کو میں آنسوا یہ دعا کیا کہ کہ میرے اللہ مجھے دنیا نہیں چاہتے دنیا کمار نہیں چاہتے موقع اللہ مجھے دنیا ہونا حسین مجھے دنیا حسین مجھے دنیا مجھے دنیا مجھے دنیا مجھے دنیا ساری مسئلوں نے تندیا تفاقیت میں مومن جب قبر میں پہنچتا اگر قبر کو پاک کریں نجس قبر میں خسائن مولادی اگر کو پاک کرنا آپ کی بیوٹی دس دن ہے آپ کو پاک کرنا خانس موسی کوئی قبر سام کیلئے کوئی قبر کیلئے کیونکہ اگر قبر وہاں ہی جاتے جانے کیا سکتا اگرامہ یریداللہ اگرامہ یریداللہ اگر قبر وہاں ہی جاتے جانے کیسے تو ہمیں گناہ دیج کے قبر جانے جس کیا ہے یہ دس سرہ دن اللہ کے لئے ہیں اس نے جا سکتا دوری تو یہاں نہیں ہے پھر آنیز کے مولانے احمان کریں مومنٹ جب قبر میں پہنچتا ہے ایک مرتبہ دیکھتا ہے اس کی قبر کئی بھی یہ لمبی جوڑی ہو گئی کوئی دھوڑا نہیں کوئی تاریخی نہیں کوئی بحشت نہیں خرش دیا ہے کوئی کا دیر بچھا رہا ہے کوئی نمکت لگا رہا ہے کوئی بھولوں کو جگہ رہا ہے کوئی اترم چرچہ رہا ہے مر پھونٹا ہے فرش کو کس کے عانے کی تجایی جواب کتنا نرافی سارے ی غم پھونے فرش کے کہتا ہے جس حکسین کی غربت پہ تُو دنیا پر روڑا چاہاں آج تُو خد غریب ہے آج تُو خد غریب ہے الجدہ و احسان اللہ احسان احسان کے پر میں احسان ہے تُو خسائن کی قربت کرو آج تُو خسائن کی مطلبہ ہے مولا حسان کے پر میں دارا اس کا دخمہ ہمیں خوش بگا ہم بیانی کرتے حدیث کرتے ایک مطلبہ مو اندیکھے گا مولا حسان تشریف علیہ ایک شلالا ایک طرف ہے موسرا جلالا دوسر طرف ہے فرسطون سے بوسرہ یک قر شہد آخر ہے فرسطین جواب دے دے ایک دلالی اکبر قربت کرو فیلالا اکبر یم بھائے جیس کا د мехاندام کردھا تھا دوسرے اپری سے ختمنا سے اگر اکر اپری سے آیا اسے بڑی کیا خوشی ہو مولا حسین کی بھی دیادتوں کی حضرت عباس کی بھی دیادتوں کی حضرت عباس کی بھی دیادتوں کی حضرت عدی اکبہ بھی اب مومن حیان بھولی سوان کرے عرشتو عدد عباس نے برزق ہے عالم برزق نے خوشی رباز کی رہتا ہے اب یہ بس آئی کر رہا ہے اب یہ مومن رہا ہے یہاں جو کسی سے جائے نہیں عدد عباس نے خوشی رباز کیوں کرنے گا عرشتے بھی شاکروں کے جوابیں عرشتے کہیں گے عباس کو کربرا میں جنگ کی جانتوں کی رہیر نہیں عباس سنا میں مہدی کا انتظار کر رہے مہدی کا انتظار کرنے کی جنتم کی جانتوں کی جامر اکیدنا спросی بھی شاکروں کے انتظار کرنے بھی عباس مہدیت قیدہ کب انتبار کب رہا ہے کب موت آئے اس لارن کو صدا دوں جس نے طینب کے خل سے وہ چادر چھی بھی یہ سادر افسر قرصیل کرنا کہ کب انتبار پہ دیار موسیقی